حاضر کے معروف شاعر وسی شاہ کہتے ہیں کہ انسان کو سمجھنے کے لیے عدب بہت ضروری ہے یہ آگہی آدھا مسئلہ حل کر دیتی ہے بارسلونا میں نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد سے گفتگو کر رہے تھے مزید کیا کہا دیکھئے میرے ساتھ عصر حاضر کے خوبصورت شاعر وسی شاہ موجود ہیں ہم انہیں بارسلونا آمد پر ویلکم کہتے ہیں اور میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں وسی یہ بتائیے کہ عدب کس طرح ذہنوں کی ترویج کرتا ہے کس طرح ترویت کے طور پر عدب استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھئے جو مختلف آرٹ کی فارمز ہیں ان میں سے بے شمار فارمز جو ہیں وہ انخلاب کے لیے اچھا میسز پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں فلم بھی ہے ہمارے ہاں فلم کمیڈیم بھی ہے پینٹنگ بھی ہے مصوری ہے پھر میوزک میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت لوگ اچھا کام کرتے ہیں مگر جو شائری ہے لٹریچر لٹریچر تو ہے ہی it's all about betterment of human اس کی وجہ ہے جب آپ human کے بارے میں لکھتے ہیں آپ اس کو بغیر کسی message کے بھی اگر بیان کریں تب بھی جب آپ انسان کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو انسان کے بارے میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کے بارے میں اس کی نفسیات کے بارے میں اس کی رہتل کے بارے میں اس کے رہنسین کے بارے میں دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں یہ آگاہی جو ہے یہ خود itself جو ہے یہ عدب کی خدمت ہے یہ انسان کی خدمت ہے وسیع محبتیں باٹنے کا جو کام ہے کب سے شروع ہے اور کب تک جاری رہے گا یار یہ جب تک آخری سانس ہے تب تک جاری رہے گا اور ہمارا تو کام ہی پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے ابتدا میں بھی شیر کہتے تھے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا کہ سوائے محبتیں باٹنے کے دنیا میں اس سے بڑا شاید کوئی کام نہیں ہے آپ کا ایک خوبصورت تعرف آپ کا کنگن ٹھہرا کنگن کے بعد وہ کونسی ایسی غزل یا نظم ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں پہچان ہے آپ کی میں دیکھیں بہت ساری مجھے میں بڑا ہی بلیسٹ آدمی ہوں اور مثلا میرا خود ہی خیال تھا کہ شروع میں ایک نظم سی کنگن لیکن اس کے بعد پھر ایک باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سی جانے تم کو سندل وہ غزل کا تو انوان نہیں ہوتا لیکن اس کو سندلی لوگ کہتے ہیں اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو پھر آخر میں وہ جو چیزیں میں نے لکھی ابھی وہ جو نظم ہے محبت ہے عبادت ہے تو بہت ہی یہ نہیں کہ باری طالعہ نے لوگوں کے دلوں میں میرے کام کے حوالے سے بے پناہ محبت ڈالی ہے جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا جو گلا اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا جو گلا اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا ہمیں بھی حجر میں سونا تو نہیں چاہیے تو جہاں بھی رہے ہیں محبت تقسیم کریں انسان سے محبت کریں اور یہی ہمارا میسج ہے اور جہاں بھی رہے ہیں کمیونٹی کا سر جو ہے وہ آپ کی وجہ سے بلند ہونا چاہیے جی تو وسیشہ کا کہنا ہے کہ جہاں بھی رہیں محبت تقسیم کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد ایمن شاہد 92 نیوز بارسلونا سپین